بسم اللہ الرحمن الرحیم اپلائے کیے تھے ان کے ساتھ ہی یہ دائیں طرف پیرا گراف کا ریبن موجود ہے تو آج ہم اس پیرا گراف کے ریبن پر بات کریں گے اور یہ تمام آپشنز کو ایک پیرا گراف کے اوپر اپلائے کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں ایک تحریر لکھتا ہوں پروینسز آف پاکستان آر انڈر ہیر یعنی پاکستان کے صوبے درزیل ہیں اب صوبوں کا نام لکھتے ہیں جی پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان گلگت بلتستان ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو پوائنٹس کی شکل میں لکھوں جیسے آپ کو آپ اپنی کوپیس پہ نوٹ بک پہ پوائنٹ کی شکل میں کوئی چیز لکھتے ہیں تو میں کیا کروں گا ان کو سیلیکٹ کریں گے جتنا جن چیزوں کو جتنے لائنز کو جتنے حصے کو میں نے پوائنٹس میں لکھنا ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں کلک کر دیتا ہوں بلیٹ پر تو آپ یہ دیکھیں گے بلیٹس آپ کو لگی دکھائی دے رہی ہیں اب ان بلیٹس کے سٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ڈروپ ڈاؤن پھر کلک کریں تو آپ یہ دیکھئے آپ ان بلیٹس کے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں بلیٹس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے نمبرنگ اگر آپ بلیٹس نہیں لگانا چاہتے بلکہ نمبر لگانا چاہتے ہیں یہ جہاں ٹک مارک ہے یہاں آپ ایک دو تین اے بی سی وان دو تھری رومن میں کسی بھی طرح آپ نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس اپشن موجود ہے آپ یہاں سے اس کی نمبرنگ دے سکتے ہیں let's suppose میں اس کی نمبرنگ کرتا ہوں یہ نمبرنگ دے دیتا ہوں اب اس چیز کو ابھی آپ چھوڑ دیں اب آپ دیکھیں یہاں آپ کو میں بالکل اس کے نیچے چلا گیا آگے کی اپشنز بعد میں دیکھتے ہیں میں اس کے نیچے چلا گیا یہاں آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بلو کلر میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اب اگر اس کو میں یہ already blue ہے اگر اس کو میں ساتھ فلے پر کلک کرتا ہوں تو یہ سب کچھ پیج کے سینٹر میں چلا جائے گا اسے بولتے ہیں سینٹر align اب اگر اس کو میں left پر کلک کرتا ہوں تو یہ left align ساتھ اس کو ہمیں وہ اس کی شورٹ کٹ کی بھی بتا رہا ہے control L اور سینٹر کے لیے ہے control E یہ دیکھئے سینٹر کے لیے control E اور right کے لیے ہے control R اگر یہ سارا material میں right side پر page کے right side پر لی جانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں control R سے آپ text کو right side پر لے جا سکتے ہیں لیکن یہ انگلیش کا اسلوب نہیں لہٰذا ہم control L کے ساتھ اس کو left side پر لے آتے ہیں اس کے آگے آپ کو یہ option ملے گی justify کی اب justify ہے کیا یہ سمجھانے کے لیے مجھے وہ کل والا paragraph واپس لانا پڑے گا وہ یہاں میں نے ایک Microsoft Word کی ہی فائل میں اس کو save کر لیا تھا اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور اس کو اپنی موجودہ فائل میں جا کر paste کرتا ہوں اس لیکچر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ میں جو بھی کی پریس کروں گا یا جو بھی shortcut پریس کروں گا وہ نیچے آپ کو دکھائی دے گا تو یہ دیکھئے میں نے control پریس کیا تو یہ نیچے آپ کو دکھائی دے رہا left click پریس کیا تو وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا تو اب ہم justify کی بات کرتے ہیں اس paragraph میں اگر آپ note کریں گے تو paragraph کی left side سے تمام letters ایک ترتیب میں برابر ہیں جبکہ right side سے یہ ترتیب میں برابر نہیں ہیں d اور e کافی پیچھے ہے پھر g کافی آکے ہے r پیچھے ہے n اور پیچھے ہے تو میں چاہتا ہوں جس طرح یہ right side سے left side سے جس طرح یہ برابر ہے اسی طرح یہ right side سے بھی برابر ہو تو میں اس paragraph کو select کروں گا اور اس پر click کرنے کے بعد justify کر دوں گا تو یہ سارا paragraph میرا دونوں طرف سے اس کے alignment برابر ہو گئے جو کہ خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے یہ point اس میں line spacing line and paragraph spacing یعنی یعنی اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں گے تو دو lines کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے میں چاہتا ہوں یہ فاصلہ تھوڑا سا بڑھ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس فاصلے کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر فاصلہ زیادہ ہو تو آپ کسی نے آپ کو document دی فاصلہ زیادہ ہے تو آپ شیڈنگ نظر آئے گی شیڈنگ کیا ہے آپ paragraph کی شیڈنگ کر سکتے ہیں جتنا حصہ آپ select کریں گے اس کو highlight کر سکتے ہیں یہ highlight والا ہی system ہے لیکن اب یہ آ جائے گا تھوڑا سا paragraph کے اندر تو یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے آپ جو جو لکھتے جائیں ساتھ ساتھ تو آپ اس کو underline بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے notes بنائیں notes بنانے کے ساتھ آپ important چیزوں کو underline بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ notes بیچ بھی سکتے ہیں upload کر سکتے ہیں کسی website پر تاکہ جو بھی پڑے گا اس کو important چیزیں پہلے سے ہی نظر آ جائیں یہاں آگے آپ دیکھیں گے تو یہ box یہ window سی بنی ہے یہ window کیا کرے گی آپ جو حصہ select کریں اس کو یہ border دے دے گی اب border میں کافی options ہیں bottom border صرف نیچے آجے top border صرف اوپر border آجے left side border right side no border all border 4 outside border border اور اسی طرح inside border یہ inside border table میں apply ہوگا وہاں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ جیسے draw table یہ بھی ہماری class کا حصہ نہیں ہے تو آپ یہاں سے جو کچھ لکھیں اس کو border بھی دے سکتے ہیں یہ اوپر آپ کو ایک option پہلے سے ہی select نظر آ رہی ہے جب آپ مائکروسوفٹ ورڈ انسٹال کریں گے اور اس پہ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ ایک ہی option یہاں پر دکھائی دے گی جس کا نام ہے left to right text direction یہ left ہے یہ right ہے تو انگلیش left سے right کی طرف لکھی جاتی ہے لہٰذا یہ option ہے ہے اور یہ ہے left right to left text direction یہ ابھی آپ کے مائکروسوفٹ ورڈ میں یہ option موجود نہیں ہوگی لہٰذا آپ کو ویسے میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اردو جو ہے اردو وہ right سے left کی طرف لکھی جاتی ہے لہٰذا اگر میں اردو لکھنا چاہوں مثال کے پاکستان is my home land ٹھیک ہے میں اب یہاں اردو ٹائپ کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا اردو کے حوالے سے اردو کیسے لکھتے ہیں اس کے سیٹنگز کیا ہیں وہ میں اس پہ الگ سے کلاس رکھوں گا پاکستان میرا وطن ہے اب یہاں پر دیکھیں اردو تو وہ صفحے کے دائیں جانب سے شروع ہوتی ہے جبکہ اس option کے ساتھ یہ left side پہ لکھ نظر آ رہی ہے جب آپ right to left کریں گے تو یہ اردو اپنی side پر چلی جائے گی اس کا font میں یہاں سے جمیل نوری نستالی کر دیتا ہوں اور یہ font کیسے انسٹال کرتے ہیں اس میں اردو کیسے لکھتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک الگ سے لیکچر میں بتا دوں گا next یہاں پر آپ دیکھیں گے a to z sort کی option ہے sort کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں کچھ نام لکھ مثال کے طور پہ زاہد اسلم قاسم برہان اسی طرح آپ یہاں پر لکھتے ہیں یاسر منیر ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام نام الفیبیٹیکل آرڈر میں آ جائیں یعنی سب سے پہلے a سے بننے والا نام پھر b سے پھر c d e f اسی طرح z تک تو یہاں آپ کو sort کی option مل جاتی ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو کس آرڈر میں لکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اپنے ٹیکسٹ کو ascending آرڈر میں لکھنا چاہتا ہوں ascending ہے نیچے سے اوپر کی طرف a سے z کی طرف ok کر دیں تو اب یہ دیکھیں a سے z کی طرف اس order میں آپ کے نام لکھے گئے اگر آپ اس کا opposite کرنا چاہتے ہیں sort پر کلک کریں اس کو descending کر دیں ok اس ی طرح مثال کے طور پر آپ کے document میں text بھی ہے اور numbers بھی اور seven five منیر seven برہان and six اسلم اب میں اس کو ascending descending order میں کرتا ہوں تو اب میرے پاس کیا کیا options ہیں اب میرے پاس ایک تو text ہے اور اس کے ساتھ numbers ہیں اب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ number کے حساب سے اپنے text کو ascending یا descending کرنا چاہتے ہیں یا text کے حساب سے تو میں اس کو پہلے select کرتا ہوں sort اب یہ یہاں پر میرے پاس option ہے میں کہتا ہوں نہیں اب number کے حساب سے میرے text کو ascending order میں کر دیں اوکی تو یہ دیکھئے گا one two five six seven nine ٹھیک ہے تو پہلے number پہ جو نام تھا وہ اس کے سامنے آگیا five پہ جو نام تھا اس کے سامنے آگیا لیکن یہاں پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ایسا نہیں ہوگا کہ one two five six seven nine number میں بھی وہ ایک سے دس کے طرف جائے اور a b c میں بھی a two z کی طرف جائے اس طرح آپ کا سارا data غلط ہو جائے گا آپ نے یہ کام نہیں کرنا پھر آگے یہ option آتی ہے میں یہاں پر وہی paragraph لے کر آتا ہوں یہ option آپ کو بتا دے گی جو آپ کے hidden جو آپ نے key press کیے ہوں گے یہ بتا دے گی کہ 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 پہ وہ آپ نے key press کی ہے مثال کے طور پہ میں اس text کو ختم کر دیتا ہوں پاکستان is my homeland i love پاکستان my name is a agdul man ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے میں نے p press کی پی نظر آ رہا اس طرح ڈوٹ press کیا ڈوٹ نظر آ رہا میں یہاں enter press کر کے پھر لکھتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے انڈیا تو یہاں مجھے enter کہاں press کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس طرح میں space press کرتا ہوں وہ دکھائی نہیں دے رہا تو جب میں اس کو select کروں گا یا اس کو ویسے آپ کلک کر دیں تو جہاں جہاں آپ نے enter press کیا ہے وہاں یہ علامت آ جائے گی اور جہاں آپ نے space press کیا ہے وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ ڈوٹ یا ڈیش کی علامت آ جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو سوالات جو مسائل سامنے آتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور مجھ سے پوچھئے میں یہ پورا مائکروسوفٹ ورڈ اس کے بعد ایکسل پاور پوائنٹ یہ آپ کو ایک سریز میں سکھانے والا ہوں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا کمنٹ پر مجھے لازمی بتائیے گا میری حوصلہ افضائی کیجئے گا تاکہ میں اگلی ویڈیوز مزید موٹیویشن کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ